سائبان اولاد موجود ہیں نوحہ پیش کر رہا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے ابھی اسی مجمع میں کوئی چار سال کی بچی ہو اور اسے کوئی بے خطہ تم آچے مارے جتنے دیکھنے والے ہوں گے ایک جملہ تڑکے کہیں گے اے بھائی اس بچی کی خطہ کیا ہے حضرت داران مظلوم کربلا اسرِ آشور جنابِ سکینہ اپنے بابا سے پوچھتی تھی بابا یتیمی کہتے کسے ہیں میرا مظلوم امام یہ کہہ کے ٹال دیا کرتا تھا سکینہ تیری عمر کمر ہے لبزِ یتیمی بہت بڑا لبز ہے میری لاللی لو ازاداروں یہ قافلہ زندانِ شام میں پہنچا جنابِ سکینہ وقتِ قضا سے پہلے بہت گریہ وزاری کر رہی تھی جس کی وجہ سے یزید کی نین میں خلل ہوتا تھا یزید نے ایک سپاہی بیدہ کا دریافت کرو یہ بچی کیوں اتنا گریہ وزاری کر رہی ہے ایک سپاہی مولا سجاد کے پاس آیا مولا سجاد نے کہا یہ بچی اپنے بابا کو یاد کر کر کے بہت گریہ وزاری کر رہی ہے یزید نے اس بچی کے پاس سرِ حسین بھیجا جیسے ہی بچی کی آغوش میں سرِ حسین آیا جنابِ سکینہ نے اپنا رخصار باپ کے رخصار پہ رکھ کر بین کرنا شروع کیا نوحہ سنیں انشاءاللہ مسابہم کے صاحبانِ اولاد موجود ہیں کہا سکینہ نے بابا کے موہ پہ موہ رکھ گئے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے کہا سکینہ نے سنیں گے مومین انشاءاللہ کہا سکینہ نے بابا کے موہ پہ موہ رکھ گئے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے ارے بچھڑ کے آپ سے کھاتی ہوں دربدر تھا کہے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے کہا سکینہ نے بابا کے موہ پہ موہ رکھ گئے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے سنیں ازادارانِ مظلومِ کربلا صاحبانِ اولاد موجود ہیں اے جوانوں خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے جنابِ سکینہ کی آغوش میں جیسے ہی سرِ حسین آیا ہے جنابِ سکینہ نے بیان کیا کیا سنیں ارے اب آگئے ہوں تو سن لو میرے بیان بابا یہ دیکھ لو میرے گالوں پہ ہے نشا بابا ارے تمہ چھ مارے ہیں شمرے لئی نے کس کس کہے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے کہا سکینہ نے بابا کے موہ پہ موہ رکھ گئے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے حضرت آرانِ مظلومِ کربلا پرسہ پیش کرتے ہیں آپنا انگلی میں جیسے انگوٹھی یا کچھ بھی پہن رکھا ہے تو نکال کے جیب میں رکھ لیتے ہیں جنابِ سکینہ جیسے یہ باب کا سر آیا جنابِ سکینہ کہتی ہے بابا مجھے سنو گے شمر نے کس طریقے سنو جہاں تماشا مارا ہے بابا سنیں ارے بابا شمر کی انگلی میں جانگوٹھی تھی ارے وہ جز گھلی میرے چہرے پاکے پلتھی تھی ارے بابا شمر کی انگلی میں جانگوٹھی تھی ارے وہ جز گھلی میرے چہرے پاکے پلتھی تھی میں دیکھ لیتی تھی اس وقت مہاں کا منظر یتیم ہو نبی بابا بلی قیامت ہے کہا سکینہ نے بابا کے موں پہ مرکے یتیم ہو نبی بابا بڑی قیامت ہے عزت عران مظلم کربلہ جنابِ سکینہ سرِ حسین سے مخاطب ہو کر کر رہی ہے بابا ہائے رے سکینہ کا مقدر ایک دل وہ تھا بابا کی آب کے سینے پر میں سوتی تھی آج آپ میری آغوش میں ہیں بابا ارے قریب آتی تھی جسے دم تو چین پاتی تھی ارے مجھے تو آپ کے سینے پنی داتی تھی ہونے ہو جب سے جدا سو سکینہ میں پلتھے یتیم ہو نبی بابا بڑی قیامت ہے کہا سکینہ نے بابا کے موں پہ مو رکھے یتیم ہو نبی بابا بڑی قیامت ہے قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں سنے مومنیم جناب سکینہ کہہ رہی ہیں بابا جس رسل میں بارہ گلے تھے اس رسل میں میں بھی بندی ہوئی تھی بابا میرے بھائیہ سجاد اور میری پھوپی زینب کا قد بڑا تھا میرا قد چھوٹا تھا بابا جب جب میرا بھائیہ سجاد میری پھوپی زینب کھڑی ہوتی تھی رسی میرے گلے میں کفز جاتی تھی بابا بند پیش کر رہا ہوں سنے ارد تھی جسی میں بارہ گلے اس رسل میں میں بھی تھی ارے میں اپنی علیہ ہر در اٹھائے رہتی تھی میں سب سے چھوٹی تھی چلتی تھی اپنے بنجاب پہ یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے تہار سکینہ نے بابا کے موں پہ مورا کر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے ارے نظر اٹھا کے میرے کان دیکھ لو بابا یہ جان جاؤ گے پتھی پہ کیا ستم ٹوٹا ارے اللہ وہ بھی پھٹ گئی چھینے گا میرے گا یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے کہا سکینہ نے بابا کے موں پہ مورا کر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے اے میرے جبانوں خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے جناب سکینہ سرِ حسین سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے بابا میرا قلیجہ اس وقت کامپلے لگتا تھا جب شمر مجھے دربار میں بدلسیب کہہ کے پکارتا تھا ارے گلے جگہ پلے لگتا تھا اس گھڑی میرا جب آکے شمر مجھے بدلسیب کہتا تھا ارے بلک کے روتی تھی اس دمہ اپنی غربت پا یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے کہا سکینہ نے بابا کے موں پہ مورا کر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے جب یہ کافلہ زندہ نے شام میں پہنچا تو اکثر لوگ کنیز بنانے کے لیے خواہش کرتے تھے جیسے ہی ایک سپاہی کھڑا ہوا کہتا ہے مجھے ایک کنیز کی حاجت ہے جناب سکینہ کبھی اپنے بھائیاں سجاد سے لپڑ جاتی تھی کبھی اپنی بھپی زینب سے لپڑ جاتی تھی جیسے ہی کنیزی کا لب سنا جناب سکینہ تڑپ گئی کہتی ہے بابا یتیمی شاید اسی کو کہتی ارے بہتی ہوا ہے یتیمی کا اس گھڑی صدمہ مجھے کنیزی میں ظالم نے جسے گھڑی مانگا ارے سہم گئی تھی میں دربار شام کے اندر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے کہا سکینہ نے بابا کے موں کے موں لکھے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے اے باب بیٹی سے اب دورا بلا جانا اگر ضروری ہے جانا مجھے پھلے جانا ارے میں تھک چکی ہوں یتیمی کا پوچھے سر پہ یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے کہا سکینہ نے بابا کے موں پہ موں رکھے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے عزدہ دارہ نے مظلوم کربلا مکتہ پیش کر رہا ہوں جس وقت جناب سکینہ نے بہین کیا سر حسین کا کیا عالم تھا سنیں ارے سر حسین بھی لپٹا تھا اپنی بچی سے پدر کی آنکھوں سے وائز لہو کے دھارے تھے یہ کہتے کہتے سکینہ گزئے گئے اکبر یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے کہا سکینہ نے بابا کے موں پہ موں رکھے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے